بہت شکریہ جی دیکھیں دو تین پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نو مئی کے حوالے سے رائے صاحب نے بات کی اور شویف شہین صاحب نے بات کی سی سی ٹی وی کیمروں کے حوالے سے اٹھارہ مارچ جوڈیشل کمپلیکس خان صاحب پہ حملہ کیا گیا وہاں پر وقلا کی وردیوں میں نامعلوم لوگ تھے اور اس دن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہماری ایک ایسی حکمت حملی جس کی اوپر ہم نے خان صاحب کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں گیٹ کی اوپر ان کی حاضی لگی اور وہ واپس آئے لیکن اس دن کی بھی جو سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیجز ہیں وہ کدھر ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی منظر عام کی اوپر لائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز کی اوپر عمران خان صاحب کی تصویر ان کی تقریر ان کا نام لینے کی پابندی لگائی گئی ہے کس قانون کے تحت لگائی گئی ہے پیمرہ جا کے عدالت میں یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تو پھر کون پابندی لگا رہا ہے کیا یہ ازاد ملک ہے ہمارے ادارے ازاد ہیں یہاں پر جو سارے معاملات ہیں وہ کیا ازادی سے چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیویلین کا ملٹی ٹرائل دیکھیں اس حوالے سے اٹارنی زرنل نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ پندرہ سے بیس لوگ ایسے ہیں جو بری ہونے والے ہیں لیکن جا کر ان کو ایک سال سزا سنا کر احسان جتا ہے جا رہا ہے جو بے گناہ لوگ ہیں سیویلین کا کسی صورت ملٹی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا لیکن یہاں نہ قانون ہے نہ آئین ہے اس کے ساتھ ساتھ بلے کے نشان کے حوالے سے ہماری درخواست جو ہے وہ سٹل وہاں پر پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے پاس کیوں نہیں ابھی تک سرٹیفیکیٹ اپلوڈ کیا جا رہا ہے یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک مہینے سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے کہ وہ سرٹیفیکیٹ اپلوڈ کریں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کی دیگر درخواستیں اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی مختلف جگہوں کے اوپر پینڈنگ ہیں اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر تو ان تمام درخواستوں کو فکس کیا جائے ایک تو زمانتیں ہیں نو مئی کے حوالے سے وہ درخواستیں ہیں اور ایک جو سپریم کورٹ کے اندر ہے عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے نائل ہی ہے اس حوالے سے ہماری درخواست ہے اس کے علاوہ اور دیگر درخواستیں جو ہم نیکس پریس کانفرنس کریں گے جس میں آپ کے سامنے ساری چیزیں لے کر آئیں گے کہ چیف صاحب آپ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ ہیں آپ کا حق بنتا ہے انصاف دینا اگر آپ عوام کو قوم کو انصاف نہیں دیں گے تو پھر کون انصاف دے گا ابھی انتظار صاحب آپ کے سامنے جی انتظار صاحب نے اور شویب شہین صاحب نے اور نائم صاحب نے روک صاحب نے آپ کو اپ ڈیٹ کر دی ہے میں صرف ایک کومنٹ کروں گا خان صاحب کا جو پیغام تھا وہ تقریباً سارا ڈیلیور ہو چکا ہے ایک چیز جو مس ہوئی ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا خان صاحب نے اکھتر کے حالات کو آج کے حالات کے ساتھ کمپیئر کیا انہوں نے فرمایا کہ اکھتر میں جو حالات پیدا کیے گئے اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا تھا لیکن آج ملک نہیں ٹوٹے گا لیکن معیشت ہماری جو ہے وہ بالکل تباہ ہو جائے گی اور جس ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے وہاں نہ کوئی شہری ادارہ رہتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مستقبل ہوتا ہے اگر آپ نے پاکستان کے مستقبل کو بچانا ہے تو پاکستان کی عوام کی جانب سے دیا گیا آٹ فروی کا منڈیٹ جو ہے اس کو واپس کیا جائے اور پاکستان کے مستقبل کے فیصلے جو ہیں وہ عوام کو خود کرنے کی اجازت دی جائے بہت شکریہ باقی اس کانٹیکسٹ میں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ جب کی پی کی ریپیزنٹیشن سینٹ میں موجود نہیں ہے تو ہم اس ایکسسائز میں جو کہ ایک فریولس پرودلینٹ ایکسسائز ہے ہم اس میں کسی طریقے سے بھی پٹسپیٹ کریں کی پی کی ریپیزنٹیشن کو ٹوٹلی انہوں نے ربش کیا ہے اور سینٹ جو ہوتی ہے وہ فیڈریشن کو ریپیزنٹ کرتی ہے ہماری پیٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے وہ بھی نہیں سنی گئی نہیں میں نے کل اس بارے میں بھی ایک تو ریزرپ سیڈز کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں چونکہ اصل معاملہ وہاں تھا اور جو یہ فیڈریشن کے اوپر ضرب کاری لگائی ہے الیکشن کا مشہنہ پاکستان نے یہ جرم کیا ہے دیکھیں فیڈل یونٹس کو ایک فیڈل یونٹ کے بغیر کس طرح سینٹ میں کامل ہو سکتی ہے آرٹیکل سکسٹی کہتا ہے اس کے بعد الیکشن ہوگا دیولی کانسٹیٹ تو الیکشن ہوا نہیں ہے ون فور تو آپ کا سینٹ ابھی انکمپلیٹ ہے اور اس کے لیے میں نے کل ساواد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے کچھ اپنے سینٹرز کی طرف سے اور اس پر نوٹسز ہو گئے ہیں وہ فکس ہے ابھی انقریب وہ لگ جائے گی تو دیٹ ایس ڈی ایکشوال ریزن کہ ہائی کورٹ نے کل ابزرب کیا ہے کہ اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچے گے کہ یہ الیکشن وائیڈ ہیں تو ہم اس کو کال ادم قرار دے سکتے ہیں تو میرا خواہل ہے کہ جس میں ہماری پلٹیکل لوگوں نے یہ فیصل کیا ہے اچھا سمان اکرم ریزن صاحب ایک منٹیہ پرسن کرنے کے لئے آپ نے کم از کم جو پریس کانفنس کی ہے اس میں چھے مرتبہ سے زائد مرتبہ در کمام ساتھوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ ووٹ کو عزت دو تو جب اس وقت آپ یہ بات کر رہے ہیں ووٹ کو عزت دو اور ایک ہی پریس کانفرس میں چھے سے زائد مرتبہ آپ کا مطالبہ ہے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب آپ کے حکومتی ریپریزنٹیٹیو آپ کے ساتھی بونٹ جا کے رڈے تھے ٹاک شوز میں تو اس وقت جو ہے ذرا سنیے گا اس وقت میں اور اس وقت میں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں لیکن اس وقت کوئی اور مطالبہ لیکن اس وقت مال نہیں تھا آپ جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں ٹاک شو میں بوٹ رکھنے والا کون تھا اور ان کی وابستگی کس کے ساتھ ہے اور آج بھی انہی کے ساتھ ہے وہ آج بھی بوٹ رکھنے والا کے لیے یہ کیا بات کرتے ہیں اس نے اس کو ووٹ دیا ہے ووٹ اس کو کس نے دیا ہے کس نے دیا ہے ہم نے جس وقت ووٹ دیا تھا یا ٹکٹ دی تھی اس وقت یہ بوٹوں کا کام نہیں کرتا تھا جب اس نے بوٹ والے کام شروع کیے اس کو جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کے ووٹ آپ کے سامنے تینکیو تینکیو جی بڑی مہربانی شکریہ شکریہ شکریہ